ایک مرتبہ ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے پر آبیٹھا آس تین میں ہاتھ چھپائے ہوئے تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء تشریف لے آئے تو آس تین میں سے اپنی مٹھی باہر نکا دیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم یہ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اپنے ساتھیوں سمیت تم پر ایمان لے آؤں گا تاجدار انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توسم فرمایا اور فرمایا تمہاری مٹھی میں ایک ڈیبیا ہے جو ایک ٹارٹ کے کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی ہے اس ڈیبیا کے اندر تین موتی ہیں ایک آدھا سراخ شدہ ہے دوسرا پورا سراخ شدہ ہے اور ایک بغیر سراخ کے ہے اور اس ڈیبیا میں ایک لال بھی ہے اور اس لال کے اندر ایک سرخ رنگ کا کیڑہ ہے جس کے موہ کے اندر ایک سبز رنگ کا پتہ ہے تو ابو جہل پہلے تو چونکا پھر کہنے لگا باقی سب تو ٹھیک ہے یہ بتائیں آپ کو سرخ کیڑے اور سبز پتے کا کیسے معلوم ہوا قربان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بسوں فرمایا اور فرمایا کہ لال کو توڑ دو خود ہی دیکھ لوگ ہے لیکن ابو جہل کہنے لگا میں اتنا قیمتی لال آپ کے کہنے پر توڑ دوں صحابی پاس کھڑے تھے کہنے لگے کہ میں اس لال کی قیمت مجھے بتا دو اس کی کتنی قیمت ہے ماذا اللہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا سچ نہ ہوا تو میں تمہیں اس لال کی قیمت ادا کروں گا تم اس کو توڑ دو اس پر ابو جہل راضی ہو گیا جب لال کو توڑا گیا تو اس کے اندر ایک سرخ رنگ کا کیڑہ تھا جس کے موں میں ایک سبز رنگ کا پتہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیڑے سے پوچھا کہ تم کب سے اس کے اندر ہو تو کہنے لگا کہ پہلے تو سلام عرض کی اور پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اللہ روز تین سبز پتے بطور رزق دیتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارا ذکر کیا ہے تسبیح کیا کرتے ہو تو اس پر وہ کیڑہ کہنے لگا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں روزانہ دس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود بھیجا کرو سلام بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سمارہ کرتے ہیں سبحان اللہ